بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام حکیم محمد افضال کمو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دعا کھانا یوٹیوب چنل اب نیت کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام دوستوں کو خیر و عفیت کے ساتھ رکھیں سب سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سلام کا جواب ضرور دیا کریں کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک اسلام علیکم و رحمت اللہ بارکاتہ اور وہ کہنے سے ہمیں تیس نیکیاں ملتی ہیں یہ بلکل فری ہے فری نیکیاں ہمیں ملتی ہیں کچھ کرنا میں نہیں پڑتا تو اس کے بعد اب آتے ہیں میں ٹاپک کی جانا باتا ہوں آج میں آپ کو ایک ایسا چٹکلا بتاؤں گا چٹکلا اسے کہتے ہیں جو چٹکی میں ریزلٹ پیش کرے بہت سے لوگ پریشان ہیں فاسفور کی وجہ سے ہیٹ اپ کی وجہ سے غلط نسکہ استعمال کرنے کی وجہ سے غلط کاریوں کی وجہ سے مشتزنی کی کرنے کی وجہ سے بے شمار لوگ اپنی گلتیوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہت سے لوگ بیوی کے پاس جاتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عزت کم ہو جاتی ہے گھر میں لڑائی جگڑا بڑھ جاتا ہے اکثر اوقات نوبت یہاں تک آتی ہے کہ الیڈگی افتیار کرنا پڑتی ہے تو ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنی خوراک کا استعمال اپنی خوراک اپنی صحت کا جو ہے دیان زیادہ رکھیں چکنائی والی چیزیں جو ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں جو چکنائی پیدا کرتی ہیں فاس فورد استعمال آپ کریں فروت دودھ گی رسی دہی اور کچھے سبزیاں ہرے پتوں والی سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں دپیر کے وقت سلات کا استعمال جو ہیں وہ زیادہ استعمال کریں سلات زیادہ کھایا کریں کھانا کھانے کے فورن بعد جو ہے وہ لیٹنے سے پریز کریں انشاءاللہ آپ اپنی صحت کا خیار رکھیں گے اپنا خیار رکھیں گے تو آپ ان چیزوں سے پریز کریں فاشا لٹریچر سے پریز کریں اب آپ کو میں جو چھٹکلا بتاؤں گا وہ ایسا محرک با ہے اتنی کا طاقت پیدا کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ چڑی بھوٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کا طاقت پیدا کی ہوئی ہے کہ جن کے استعمال کرنے سے انتہا سے زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا تو میری سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ریٹ بٹن کو دبا کے سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ تک بار وقت پہنچ سکے یہ بلکل فریو کاسٹ ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں اگر کسی بائی کو پرابلم کو مسئلہ ہو ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں وٹس اپ نمبر پہ ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کا مسئلہ حل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے اب آتے ہیں نسکر کی جانب جو میں آپ کو نسکہ بتاؤں گا وہ محرک باہ ہے بے حد اس کا فائدہ ہے رزلٹ میں بے شمار اس کا فائدہ ہے سمپل چیزیں ہیں سستی ہیں اجزاء ان کے بلکل ممولی عام پنسار سٹور سے آپ کو آسانی مل جائیں گے اور اس کا خرچہ بھی اتنا نہیں ہے چاند پیسوں سے چاند پیسوں سے چاند لاغت یہ تھوڑی سی لاغت سے یہ آپ کا نسکہ جو ہے بن جائے گا اور مرقب یہ کسی گرم چیز کا نہیں ہے کوئی اس میں تیز اشیاء نہیں ہے بلکہ تجربہ کرنے سے آپ کو یقین آئے گا کہ یہ کتنا محرک باہ ہے محرک باہ اسے کہتے ہیں جو حرکت پیدا کرتا ہے جو حرکت زیادہ پیدا کرتا ہے اسے محرک باہ کہتے ہیں چیزیں نوڑ کر لیں چاند چیزیں ہیں صرف تین چیزوں پر مبنی نسکہ ہے آپ استعمال کریں گے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا بے حد فائدہ ملے گا میں گرنٹی کے ساتھ کہاتا ہوں کہ یہ نسکہ استعمال کر کے آپ مجھے دعائیں ضرور دیں گے کہ کسی قیم صاحب کسی بائی کسی دوست نے یہ نسکہ دیا جو نسکہ میرے پریٹیکلی نسکہ ہے یہ آپ کو کسی یوٹیوب چینل سے نہیں ملے گا استعمال کریں اس کا نقصان بلکل نہیں ہے چیزیں ہیں صرف تین نمبر ایک آپ نے لینا ہے مست کی رومی نمبر دو پہ ہے دارچینی نمبر تین پہ ہے سبز علاچی نمبر ایک ہے مست کی رومی دارچینی سبز علاچی یہ تینوں آپ نے لینی ہے برابر وزن دو دو تولے لے لیں تین تین تولے لے لیں ایکول چیزیں آپ نے لینی ہے برابر وزن لے لیں دو دو تولے آپ لے لیں تھوڑا نسکہ پہلے بنایا کریں اس کا رزلٹ آپ کو ملے تو پھر آپ زیادہ نسکہ بنائیں ادروائز آپ ایک کٹھا نسکہ نہ آتا تھا کیلو پاو پاو لے کے نہ بنائیں دو دو تولے یہ چیزیں لیں اس کو کونٹی یا کسی چٹو میں اچھی طرح پیسیں پوڈر بنائیں چکی میں نہیں پیسنا اس کو چٹو میں کونٹ کے اس کا پوڈر بنائیں پوڈر بنانے کے بعد دو ماشے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں صبح شام انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی جذبات وہ انشاءاللہ آپ کے جسے کہتے ہیں بیدار ہو کے محرق با ہو جائیں گے دوستو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں میرے جتنے بھی نسکہ جاد ہوتے ہیں عزمودہ ہوتے ہیں چٹکلے ہوتے ہیں ٹوڑکے ہوتے ہیں جو آپ بہت آسانی بنا سکتے ہیں فائدہ ہے اس کا اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ جتنے بھی میں نسکے بتاتا ہوں اس کا کوئی کسی قسم کا سائی فیکٹ نہیں ہوتا گرم مزاج سرد مزاج بلگمی مزاج یا کوئی بھی کسی قسم کا مزاج ورہا بندہ اس کو بہت آسانی استعمال کر سکتا ہے یہ جو نسکہ میں نے آپ کو آج بتایا ہے یہ جو نسکہ آپ کو تین چیزوں پر میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت فائدہ مند ہے آپ اس کو بہت آسانی بنائیں اس کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گا بہت زیادہ فائدہ دے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں نئی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں اسلام علیکم